خبر دیں آپ کو ممکنہ آئینی ترمیم ڈرافٹ پبلک کرنے عوامی رائے کا حکم دینے کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں نوائند آشنیوس آصف نویس سے آصف بتائے گا سماعت کے حوالے سے اور فیصلہ کب سنایا جائے گا دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممکنہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ پبلک کرنے اور عوامی رائے لینے کا حکم دینے کے لیے صحابی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کی درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور چیف جسٹس آمیر فاروق نے صحابی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کی درخواست پر سماعت کیا اور پرٹیشنر اپنے وکیل میاں سمیدین احمد کے حمرہ دالت کے روبرو پیش ہو اور چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیرے الکوا ہے بل پیش کرنے کا پورا طریقہ کار موجود ہے جس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ میں قانون سازی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں آئینی ترامیم کے ذریعے آئین میں بنیادی رہنچہ تبدیل کیا جا رہا ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ اخبارات کی کلپنگ کی بات کر رہے ہیں ابھی تک کچھ معلوم نہیں اخبارات میں تو آئینی بینچ کی بھی بات آ رہی ہے اگر آپ نیوز کلپنگ پر ہی جا رہے ہیں تو اس کے مطابق تو مشاورت جاری ہے دا دن پہلے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا پھر پتا چلا فیک ہے یہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے عدالت نے صدائی دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے عدالت سے اپنے فیصلے میں تحریر کریں گی بہت شکریہ آصف نوید اس اہم خبر کے حوالے سے آپ نے اپڈیٹ کیا